کہاں ہے ارزو سما کا مالک جو چاہتوں کی رگیں کرے دے حوص کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے کوئی مسیحہ ادھر بھی دیکھے کوئی تو چارہ گری کو اترے افق کا چہرہ لہو میں تر ہے زمین جنازہ بنی ہوئی ہے پیارے دوستو پولیس نے یہ بتایا ہے کہ میاں والی میں سنگ دل باپ نے بیٹے کی خواہش پر سات روز کی بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ محلہ نورپورا میں بیش آیا جہاں باپ کی فائرنگ سے سات روز کی نو مولود جاں بہک ہو گئے ملزم مفرور ہے اور بتایا گیا ہے کہ ملزم بیٹے کا خواہش مند تھا چیئر پرسن نیشنل کمیشن برائے حقوق نسوہ نیلوفر بختیار نے کہا ہے کہ باپ نے ساتھ دن کی بچی کو اس لیے قتل کیا کہ اس کو بیٹے کی خواہش تھی ملزم کے گرفتاری کے لیے ہر حد تک جایا جائے گا اور نیلوفر بختیار نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ملک میں انسانی حقوق خاص طور پر خاتین کے حقوق کا تحفظ بہت ضروری ہے آپ جانتے ہیں پیرے دوستو کہ سرکار دوالم علیہ السلام نے بیٹیوں کے حوالے سے کس قدر زور دیا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر بیٹی کی کیا حقوق ہونے چاہیے بیٹی کو کس طریقے سے رکھا جائے بیٹی کی تمام خواہشات کو پورا کیا جائے اس کو تعلیم دلوائی جائے حقوق نصوہ کی جتنی بھی ہماری دنیا کے اندر کمیشنز اس وقت تک بنتے ہیں ان سب کی ایک ہی چیز ہوتی ہے ایک ہی جو ایجنڈا ہے اس پر یہ سب لوگ عمل کرتے ہیں ایک ہی ان سب لوگوں کا جو ہے وہ سٹانس ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی حوالے سے ریلیجیسلی جو حقوق دیے گئے ہیں عورت کو اس سے آپ ڈیویٹ نہ کریں آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر سنگدل باپ ہوگا جس نے اپنی بیٹی کو جو صرف سات دن کی بیٹی ہے اس کو اپنی بیوی کے ہاتھ سے چھین کر اسے جو ہے وہ آٹھ گولیاں مار کر قتل کر دیا ہوگا تیس بور کا پسٹل یہ شخص لہراتا ہوا اپنے گھر سے بھاگ گیا اور ابھی تک یہ مفرور ہے اللہ کرے یہ جلدہ جلد گرفتار ہو اور اسے قیفر گردار تک پہنچایا جائے